اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زمیر علیہ السن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نکوی ویلیج لائف تو دوستو اس وقت میں کھڑا ہوں شہدرہ کے علاقے آصف الدولہ کے مقبرہ کے باہر میرے پیچھے آپ کو مقبرہ بھی نظر آ رہا ہوگا تو آج کے ویلاغ میں ہم آصف جا کے مقبرے کا وزٹ کریں گے یہ وہ آصف جا ہے جو ملکہ نور جہان کا بھائی تھا جہانگیر سے ہو گئی تو نور جہان کی سفارش پر جہانگیر نے آصف جا کو لاور کا گورنر مقرر کر دیا اس وقت کا گورنر اور آج کے گورنر میں یہ فرق ہے کہ آج کا گورنر تو برائے نام اختیارات کا ملک ہے لیکن اس وقت کا گورنر آرس سیاہ اصفیت کا ملک ہوتا تھا لیکن آج آج حفظہ آصف جا کا مقبرہ نشانے عبرت بنا ہوا ہے لوگ اندر گانے گا رہے ہیں تاش کھیر رہے ہیں تو آئیے اندر چلتے ہیں میں آپ کو تفصیل سے آصف جا کا مقبرد کرتا ہوں اور آصف جا کے علات زندگی بھی پیان کرتا ہوں تو چلیے میرے ساتھ موسیقی 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 ناظرین محترم آصف خان یا آصف الدولہ کا اصل نام مرزا ابو الحسن تھا یہ ایک ایرانی سردار مرزا غیاس بیک کا بیٹا تھا جہانگیر کی چیتی بیوی نور جہاں کا بائی تھا اور ممتاز مال جو تاج مال آگرہ میں دفن ہے اور شاہ جان کی چیتی ملکہ تھی جس کا اصل نام ارجمن بانو ہے اس کا باپ تھا وہ اپنے دماد شاہ جان کی افواج کا سپہ سالار تھا بعد ذاں لاور کا صوبے دار مکرر ہوا دور جہانگیر میں انتظامی امور کے نگران کے طور پر فدمات سر انجام دے چکا تھا ابو الحسن پندرہ سو انتر کو پیدا ہوا اور سولہ سو اکتالیس میں لاور میں وفات پائی جہاں اس کے داماد شاہ جان نے ایک آلی شان مکبرہ تعمیر کروایا جو چار سال کی مدد میں مکمل ہوا یہ مکبرہ جب تعمیر ہوا تو یہاں مکبرے کے چاروں اطراف ایک پسی اور ازباغ تھا اس کا شاندار دروازہ جنوب کی طرف تعمیر کیا گیا تھا درمیان میں سنگ سرخ سے آراستہ ایک عشت پہلو چبوترے پر عشت پہلو عمارت کی شکل میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے اوپر ایک بلند گول مخروطی گمبت تعمیر کیا گیا سکھ عوض حکومت میں اس مکبرے کی بیرونی اور اندرونی دیواروں اور اس کے گمبت پر سے تمام سنگ مرمر اتار لیا گیا آصف جا کی قبر پر بھی نیم قیمتی پتھروں کی پچی کاری اور اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام کندہ کیے گئے تھے مکبرے کے مہرابی داہلی دروازوں کو خوبصورت روغنی ٹائلوں سے آراستہ کیا گیا تھا جن کی باقیات ان کی عظمت رفتہ کی نشاندہی کرتی ہیں آصف خان ایرانی سردار مرزا غیاس بیک کا بیٹا تھا جسے اعتماد الدولہ کے نام کے ساتھ شورت ملی اپنی جوانی میں آصف خان کی شادی دیوان جی بیگم سے ہوئی جو ایک ایرانی رئیس کی بیٹی تھی دیوان جی بیگم سے آصف خان کی دس اولادیں ہوئیں جن میں سے تین بیٹے شاہستہ خان مرزا بیمن یار اور فرخ فال تھے اور سات بیٹیاں ارجمن بانو جو بعض میں ممتاز مل کے نام سے مشہور ہوئی ملیکہ بانو فرزانہ بیگم سالیہ بانو ملجہ بانو مہر النصہ اور نجیبہ بانو تھیں ارجمن بانو کی شادی جہانگیر کے تیسرے بیٹے شہدادہ خرم سے ہوئی جو بعد میں شاہ جہان کے نام سے مشہور ہوا آصف خان کو سولہ سو پچیس میں شہن شاہ جہانگیر نے نور جہان کے کہنے پر لاور کا گورنر مقرر کیا تھا سولہ سو ستائیس میں اس نے جہانگیر کے انتقال کے بعد جہانگیر کے دوسرے بیٹے داور بخت کے ساتھ مل کر اپنے داماد شاہ جہان کو حکومت دلوانے میں اہم کردار ادا کیا جبکہ نور جہان چاہتی تھی کہ اس کا داماد شہر یار بادشاہ بنے لیکن آصف خان اپنی بین نور جہان کے خلاف ہو گیا علاقے اس کو لاور کی حکومت نور جہان کی وجہ سے ہی ملی تھی مگر اقتدار کی اس کشم کشمے آصف خان اپنی بین نور جہان کے خلاف ہو گیا اور داور بخت کے ساتھ مل کر نور جہان کے داماد شہر یار جس کو نور جہان بادشاہ بنانا چاہتی تھی کو لاور کے قریب ایک جنگ میں شکست دی اور اس طرح آصف خان اپنے داماد شہدادہ خرم کو بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا یہی شہدادہ خرم بعد میں شاہ جہان کے نام سے مشہور ہوا آصف خان باغی راجہ جگت سنگھ پتھانیا کی افواج کے ساتھ لڑتے ہوئے بارہ جون سولہ سوہ تالیس کو انتقال کر گیا اس کا مقبرہ شاہ جہان کے حکم کے مطابق شاہ درہ باغ لاور میں بنایا گیا یہ جگہ نور جہان کے مقبرہ کے مغرب میں اور جہانگیر کے مقبرہ کے بلکل ساتھ ہے تو ناظرین گرامی میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اتحار ضرور کی جئے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 شیرا کیوں تُو نے میرا یہ سون ہے اسرت میں تیری میں جل رہا ہوں میں جل رہا ہوں شیرا کیوں تیری میں جل رہا ہوں